موسیقی 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 تفسیر سورة الكحف رکو نمبر نو آیت نمبر سکسٹی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحَرَيْنِ اَوْا أَمْزِيَا حُقُبَ جب کہا موسیقی موسیقی ان کے غلام ان کے ساتھی ان کے نوجوان ان کے خاتم کو لَا أَبْرَحُ ہرکز نہیں میں ٹلوں گا کب تک نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ تک اَوْا أَمْزِيَا حُقَبَ یا میں طویل مدد ارزائے دراز تک چلتا رہوں گا یہاں سے آگے قصہ آ رہا ہے حضرت موسیقی علیہ السلام اور حضرت خزر کا اور یہ رودان ہے بنیادی طور پر حصول علم کے سفر کی سورہ اللہ قاف میں اب تک ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے واقعہ سنایا تو اس سے ان نوجوانوں کا قصہ دکھا کر ہمیں بتایا کہ سب سے زیادہ غالب محبت کس کو کر لو اللہ کی محبت کو کر لو اور اللہ کی محبت اور اس جنت کی طلب اور تڑب کی خواہش کو تمام خواہشوں اور تمام محبتوں پر غالب کر کے اپنی دنیا کی محبوب چیزوں کو اس طلب اور تڑب کیلئے نجھاور کر دو ان محبوب چیزوں کو نجھاور کرتے ہوئے دنیا کی نقصان کی فکر نہ کرنا فکر فکر آخرت رکھنا یہ پہلا واقعہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دو باغوں والوں کو قصہ سنا کر ہمیں پھر مثال بتا دی کہ محبوب چیزیں ہیں لیکن ان کے فکروں میں الجے بغیر تم فکر آخرت کر کے اپنے روئیوں کو درست رکھو اور اب یہاں پر روئیوں کی درستگی کے لیے چیز کیا ضروری ہے اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے دین کا علم دیتا ہے تو یاد رکھئے کہ محبتوں کا پیمانہ درست کرنے کے لیے فکروں کا پیمانہ درست کرنے کے لیے اصلاح احوال کرنے کے لیے کیا ضروری ہوگا علم کا حصول ضروری ہوگا تو یہاں سے آگے پھر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصول علم کا ایک سفر اور اس کا تذکرہ اس واقعے سے حصول علم کے حصول بھی پتا چلیں گے آداب اور صلیقے بھی پتا چلیں گے معلموں کو بھی کچھ حصول پتا چلیں گے اور طالب علموں کو بھی کچھ اچھے ذابطیں اور رویہ سمجھائے جائیں گے اور پھر زندگی کی حقیقتوں اور زندگی میں آنے والے دکھوں اور غموں کی حقیقت اور اس کے ساتھ رویہ بھی سمجھایا جائے گا واقعہ کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک شخص ایک مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کی محفل میں ان سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ قصہ حضرت ابن عباس کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ قصہ فیرون کی حلاقت کے بعد ہوا پہر کیف غلامی سے نجات کے بعد ہوا فیرون کی حلاقت کے بعد ہوا لیکن ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اہل علم کون ہے تورات کی تعلیمات کا علم تھا انہوں نے انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ وہ رویہ تھا جو ایک نبی کا اب سورہ کہا پہ دوسری دفعہ ایک نبی کا بشری تقاضوں سے ایک کمی کا طریقہ ایک اتہی کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا میں تمہیں جواب قل دوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے تو انہوں نے کہتی ہے میں یہ وہ دونوں رویہ تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہ تھے ایک بات تو یہ سمجھ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتت جلیل القدر انبیاء اولو لازم انبیاء رسول بشر تھے اور بشری تقاضوں سے ان سے کچھ قطاہیاں ہوئیں دوسری بات یہ سمجھ جاتی ہے کہ جب جہاں قطاہیاں ہوئیں اللہ نے ان کی نشاندہی فرمائی اور ان کی اسلام بھی فرمائی کہ یا اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرکشی کا معاخضہ حساب کتاب سوال جواب ہونے والا ہے لیکن معاخضہ حساب کتاب سوال جواب پوچ گچ کا تصور موجود ہے اور یقینی ہے اللہ یہ کہ اللہ حسان حساب لے اور پھر ایک اور بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بشری طغازوں سے جہاں کچھ کمی کتاہی ہوئی اس کو چیک کیا گیا اس کو کریکٹ کیا گیا سو دیٹ رہتی دنیا تک نبی کی سنت بیداغ ہو اور اکھے بند کر کے اتبائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ممکن ہو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی تربیت کے لیے مزید علم کے اضافے کی خواہش پیدا کرنے کے لیے کہا نشان دہی کی کہ ایک شخص آپ سے زیادہ صاحب علم ہے حضرت خزر کی نشان دہی کی گئی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف سفر کرنے کی تاقید کی گئی حصول علم کے حوالے سے گویاں آجزی انکساری کی طرف مائل کیا گیا غلط روی کی اعتراف کی طرف مائل کیا گیا اصلاح اور تذکیہ کی طرف مائل کیا گیا اور ایک معلم کی طرف جا کر اپنے علم کے اضافے کی جستجو کی طرف مائل کیا گیا اور ان کی علمی کمی کا احساس پیدا کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آجزی انکساری سے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرما ساتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نشان دہی بھی فرما دی کہ حضرت قضر سے ملاقات کہاں ہوگی جہاں پہ دو دریاں ملیں گے تو لہٰذا یہ وہی سفر ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے اب قصہ پڑھتے جائیں گے حصول علم کے آداب حصول علم کے سفر کے طریقے جو ہیں اس میں بہت سی نشانیاں ملیں گی جو میرے اور آپ کیلئے بہترین نمونہ ہوگا صرف ان کو وہ قصہ سنا جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا یہ خادم کون ہے اکثر روایات تفسیر کی میں پتا چلتا ہے کہ یہ حضرت یوشہ بن نون تھے حضرت یوشہ بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اکثر روایات میں آتا ہے کہ نبوت سے سرپراز کیے گئے تھے آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے خادم بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اولوالعظم نبی قلیم اللہ حصول علم کے سفر میں کس کو ساتھ رکھ رہے ہیں اپنے خادم کو اپنے سفر میں ساتھ رکھ رہے ہیں لمحہ فکر ہے ہم سب سوچیں ہم اپنے حصول علم کے سفر میں اپنے ماتہتوں کو اپنے زیر دستوں کو اپنے خادموں کو اپنے ملازموں کو کیا اپنے حصول علم کے سفر میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے آمال کی سیڑھی میں اپنے ساتھ چڑھانے کی کوششیں اور ریفرٹس کرتے ہیں کیا ہمارے گھر میں ہمارے ملازم ہمارے ماتحد نمازوں کا اتمام کرتے نظر آتے ہیں کیا ہمیں ان کے حلال حرام کی فکر ہے کیا ہم ان کی تربیت اور تذکیہ کی عامل ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام حصول علم کے سفر میں اپنے خادم حضرت یوشہ بن نون کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہمارے لئے ایک نمونہ قائم کرتے نظر آ رہے ہیں دوسرے بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک شاگرد خادم بھی بن سکتا ہے اور ایک خادم شاگرد بھی بن سکتا ہے دونے چیزیں کوئی الگ انٹیٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص خادم ہو تو وہ کہے کہ میں شاگرد نہیں بن سکتا اور اگر کوئی شاگرد ہو تو وہ کہے کہ میں خادم نہیں بن سکتا لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشہ بن نون انہیں اپنے خادم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بہترین نمونہ اپنے ماتحد کے لئے میں اپنے حصول علم کا سفر ختم نہیں کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کیا رویہ نظر آ رہا ہے حصول علم کے لئے کتنے will power ہے کتنی determination ہے کتنا پکا عظم ہے کتنا مصمم ارادہ ہے کہ میں سفر کرتا ہی رہوں گا یاد رکھئے گا علم بہت بڑا قزانہ ہے حصول علم بہت خوبصورت عمل ہے اور علم کا حصول زندگی کے ایک حصے کچھ مہینوں یا کچھ سالوں پر معاملہ نہیں ہے علم کہاں سے کہاں تک ماں کی گودھ سے محاصل لہت تک علم حاصل کرتے رہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی آخری ساسوں تک اس قرآن کا طالب علم رکھنا قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی بہترین توفیق اطاف فرمانا حضر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا اچھا ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ دو سالہ کورس ختم ہونے والا ہے شکر ہے پانچ مہینے میں ختم ہوگا چھٹی ہوگی جان چھٹے گی نہ ٹیسٹ نہیں حصول علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی میں کوئی ایک دن ایسا نہ آئے میرے دن میں کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہ آئے کہ میرے دل میں علم کی طلب نہ ہو علم کا طڑپ نہ ہو علم کو حصل کرنے کے ذوق شوق سے میں کبھی محروم نہ ہو جاؤں اور اللہ مجھے زندگی کی آخری ساسوں تک اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دینا میری زندگی کا کوئی دن اس کی محرومی سے نہ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ میں اس کو سیکھنے اور سکھانے سے محروم ہو جاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنا سفر کبھی ختم نہیں کروں گا جب تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں دو دریاؤں کا سنگم جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہرے کیوں کہ وہ تو حضرت خزر کو نہیں پہچانتے تھے نا ان کے لئے تو ٹوٹل سٹینجر تھے ایک نئے علاقے میں جا کے ایک نئے استاد کو ڈھوڑنا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی جیوگرائفیکل سی علامت بتا دی تھی کہ فلاں جیوگرائی جگہ پر فلاں زمین کے علاقے پر جب پہنچ جاؤ گے تو فلاں نشانی پر تمہیں اپنا وہ نیا مولم اپنا نیا استاد ملے گا اور وہ نشانی کیا تھی جہاں دو دریاؤں جو ہیں وہ ملتے ہیں ہمیں پتہ چلتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آزاد ہوئے تھے اور پھر وہ سہرہ میں سہرہ سینہ مسینہ میں ان کو آباد کیا گیا تھا تو ان کا سفر خرطوم کی طرف تھا اور خرطوم وہ جگہ ہے جہاں دریائے نیل کے دو برانچز آپس میں ملتی ہیں بہر ارزق اور بہر ابیز یہ دو برانچز ہیں بہر ارزق اور بہر ابیز یہ دو نائل کی برانچز دریائے نیل کی دو برانچز جس جگہ پہ ملتی ہیں وہاں آج کا موجودہ خرطوم کا شہر ہے یہ سودان کا ایک شہر ہے اور یہاں پر ان کا سفر تھا جہاں پر انڈیکیٹ کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو انہیں کہا کہ جہاں میجھے اللہ سبحانہ تعالی نشاندی کی ہے کہ مجھے میرا اپنا استاد ملے گا میں تو وہاں تک چلتا چاہوں گا ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا زندگی کی آخری سانسوں تک آخری لمحوں تک حصول علم کے سفر میں جاری رہنے کا ارادہ بھی کرنا ہے اس کی زوق شوق بھی ڈیویلپ کرنی ہے حصول علم کا تلب اور تڑپ بھی رکھنا ہے اور اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے انشاءاللہ چاہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمارے خواہشوں اور عرضوں سے بڑھ کے معاملہ کرے گا اللہمہ انی اسالکا علمن نافیان رزکا طوئیبا وعمل متقبلا حصول علم تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن میں چند دعائیں کل کہہ کر سکھائی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے اللہ نے اپنے حبیب کو جو دعا کل کہہ کر سکھائی ہے اس میں سے ایک دعا کونسی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کے پیروکاروں کو بھی کہا تم بھی کیا کہو ربی زدنی علم اے میرے رب میرے علم اضافہ کر اور جب اللہ نے یہ دعا سکھائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اضافے کیلئے پھر کتنی مسنون دعائیں ربی زدنی علم تو قرآن کی دعا ہو گئی حاصل موسیٰ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی عوض باللہ انکونا من الجاخلین میں تو پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاخلوں میں سے نہ ہو جاؤ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی کتنی خوبصورت خوبصورت دعائیں تو یہ کتنی خوبصورت دعائیں اللہ نے ایک کہا کہ اللہ سے علم کے اضافے کی دعا مانگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مسنون دعائیں میرے اور آپ کیلئے چاری فرمائے اللہ یہ دعائیں بھی یاد رکھنے اور تڑھاپ تڑھاپ کر خلوص سے یہ دعائیں مانگنے کی توفیق قطع فرما اور اللہ ہماری یہ دعائیں ہماری اور ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما پس جب وہ ان کے سنگم کے پاس پہنچے تو اپنی مچھلی سے غاب پھل ہو گئے یاد رکھیں کہ حصول علم کے سفر میں ہم بہت دفعہ اپنے کھانے پینے اپنی دنیاوی چیزوں اپنی روز مرہ کے سامان سے بساوقات غاب پھل ہو جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رویہ بھی تھا اور وہ نکل کر اس طرح دریاں میں چلی گئی جیسے کوئی سرونگ لگی ہو اور اللہ سبحانہ تعالی نا بنیادی طور پر یہی دو نشانیاں بتائیں تھی کہ آپ کو آپ کے جو مؤلم استعد ہیں وہ اسی جگہ ملیں گے جانا دو دریاں ملتے ہیں اور پھر آپ کے تھیلے میں سے مچھلی جو ہے نا وہ دریاں کے سنگم کے موقع پر وہ دریاں میں جائے گی اور ایک عجیب سی ٹنل سے بنا کے وہ دریاں میں غائب ہو جائے گی تو وہ غائب ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا وہ غافل ہو گئے آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح سے تھک گئے گویا ایک استاد اپنے شاگرد اپنے خادم سے اس کی خدمت اور اس کی معاونت اور ان کاموں کا مطالبہ کر سکتا ہے اور دوسری بات کیا پتہ چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے حصول علیہ السلام کے سفر میں کیا کہا آج تو ہمیں کیا پہنچا ہے سفر میں ہمیں تھکاوٹ پہنچی ہے حصول علیہ السلام کے سفر میں تھکاوٹ یقینی ہے تھکاوٹ آئے گی کبھی راتوں کو نیدوں کی کمی کی وجہ سے کبھی گندے درد کریں گے کبھی ہاتھ دکھنے لگیں گے لکھنے کی شدت کی وجہ سے کبھی سردرد کرے گا نیند کی کمی کی وجہ سے کبھی لگاتار لمبے گھنٹے پڑھنے کی وجہ سے کمر دکھے گی کبھی جسم دکھے گا کبھی سارا ہی جسم دکھنے لگے گا تو تھکاوٹ حصول علم کے سفر میں تھکاوٹ یقینی ہے تھکاوٹ آئے گی نبیوں کو بھی آئی تھی اس کے لیے تیار رہیں پریشان مت ہوا کریں ہاں دوسرا بندہ میرے پاس کوئی دردیں کندوں کی گھٹنوں کی ہاتھوں کی بازوں کی دردیں کیا کرنا ہے اپنی خولات کا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنی قوت اپنی طاقت اپنی توانائی کا خیال رکھیں لیکن ان تھکاوٹوں کے لیے تیار رہیں وہی جو کہا ہے نا کسی نے یہ قدم قدم بلائیں سواد قوے جانا وہ یہی سے لوٹ جائیں جن کو جنہیں زندگی ہو پیاری تو معاملہ یہی ہے اگر تھکاوٹوں سے ڈرتے ہیں تو پھر حصول علم کا سفر نہ خود سیکھ سکتے ہیں لیے تھکنا قبول ہے تھکاوٹ قبول ہے تو اس سفر پہ چلیں اس سفر میں تھکاوٹیں یقینی ہیں خادم نے کہا آپ نے دیکھا نہیں یہ کیا ہوا جب وہ مسجدان کے پاس ٹھیرے ہوئے تھے اس وقت مچھلی مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا اور شیطان نے مجھے خافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا حصول علم کے سفر میں طالب علموں کے دلوں میں اپنے معاملات سے خفلت کون ڈالے گا شیطان ڈالے گا اپنے معاملات سے غافل اپنے فرائض سے غافل اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کون ڈالے گا شیطان ڈالے گا تو لہٰذا ایک طالبین کو قسرت سے کیا کرنا ہے شیطان کی اکساہتوں اس کے فتنوں اس کے حملوں سے اللہ سے پناہ ماننی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی اعوذ بکا من خمزات الشیعتین اعوذ بکا ربی ای احضرونی صبح و شام سورہ ناز سورہ فلق محفظہ تین سورہ و شام کے عذکار مچھلی تو جی بھی طریقے سے نکل کر دریاں میں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی یعنی وہ دو دریاں کا سنگم اور مچھلی کا دریاں میں غائب ہونا یہ تو ہمارے لئے پوائنٹ تھا جہاں ہمیں استاد نے ملنا چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشہ قدم پر واپس ہوئے اچھے استاد کو اچھے مولم کو ڈھونڈنے کے لئے میند مشکت کرنے پڑتی ہے خاک جاننے پڑتی ہے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں یہی تو تھا اپنے نقشہ قدم پر پھر واپس گئے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازت اللہ کی رحمت ہمیں سے سب سے بڑی رحمت کیا ہے علم اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے اس کو دین کا علم اور فہم اتا کرتا ہے اور پھر جس کو وہ دین کا علم دیتا ہے اس کو وہ کیا کہ دیتا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم خوب بنا دیتا ہے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نوازت اور اپنی دفع سے خاص علم اتا کیا تھا پھر پتہ چال رہا ہے کہ علم اللہ کی خاص رحمت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تھا کہ آپ مجھے اس دانش اس دانش کے تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر بھی اور آگے والے بھی بہت سے مقالموں کے جملوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے استاد کے ساتھ ایک رویہ نظر آ رہا ہے کیسا رویہ عدب کا احترام کا عزت دینے کا طریقہ نظر آ رہا ہے استاد کا عدب استاد کا عدب اچھے طالب علم اور حصول علم کی کامیابی کے لئے ضروری ہے پہلے سے باندھ لیجئے بادب بانصیب بے عدب بے نصیب حصول علم کے لئے اپنے استاد کی عزت کرنا شکت ہے وہ افراد وہ طالب علم وہ بچے وہ گھرانے وہ معاشرے جہاں پر یا جو استاد کا عطب اور احترام نہیں کرتے استاد کی عزت کو ملہوز نہیں رکھتے وہاں سے علم اٹھا لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کو کیا درجہ دیا آپ نے تو باپ کا درجہ دیا تھا آپ نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا سن تیرے تین باپ ہے ایک تیرا حقیقی باپ ایک تیری بیوی کا باپ اور ایک وہ تیرا استاد جس نے تجھے علم سکھایا تو استاد جو علم سکھاتا ہے علم کے زیور اور علم کی رحمت سے آرازتہ کرتا ہے اس کا درجہ ماں اور باپ ایسا ہے تو جیسی عزت جیسا عدب جیسا احترام ماں باپ کو دینا اللہ نے سکھایا ہے اپنے اپنے کندے آجزی سے اس کے سامنے جھگا دو اللہ والدین کیلئے سکھاتا ہے ایسا ہی عدب احترام عزت عقیدت تعظیم ایک استاد کیلئے ضروری ہے میں پھر دور آ رہی ہوں جس معاشرے میں استاد کا عدب نہیں رہتا اس معاشرے میں سے علم اٹھا دیا جاتا ہے اور استاد کا عدب اور احترام کرنے والے علم کے خزانوں کو سموکے سمیٹ کے سمندر پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا علی علم کا دروازہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی تصدیق تحسین اور تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت علی کا ایک کول دیکھئے حضرت علی اپنے استاد کی حوالے سے فرماتے ہیں میرا استاد میرا مالک ہے میرا استاد میرا مالک اچھا ہے مجھے بیچے چاہے مجھے خریدے علم کا خزانہ جس کا تذکرہ اور جس کی تحسین اور جس کی تصدیق صادق الامین نے کر دی اس کے پیچھے وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے استادوں کو عزت دینے کی میرا استاد میرا مالک اچھا ہے مجھے بیچے چاہے مجھے خریدے حارون و رشید مامون و رشید صاحبِ علم خلفہ میں سے تھے اباسی دور کے بڑے صاحبِ علم خلفہ میں سے تھے ان کا حال یہ ہے کہ خلیفہ کے بیٹے ہونے کے باوجود باپ نے استاد کا عدب اور احترام سکھایا تھا ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ مامون و رشید کے استاد جب اٹھتے تھے تو مامون و رشید اپنے استاد کے جوتے اپنے استاد کے پاؤں کی آگے پیش کرتے تھے تو لہٰذا استاد کا عدب استاد کا احترام انتہائی ضروری ہے حصولِ علم کے لئے لیکن آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں سے استاد کا عدم اٹھتا چلا جا رہا ہے یہاں تو مام باپ کا احترام نہیں ہے استاد کا عدم کیا ہوگا سکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں باقاعدہ مزاق اڑایا جاتا ہے ٹیچرز کا باقاعدہ نام رکھے جاتے ہیں باقاعدہ تزہیق کی جاتی ہیں کارٹون بنائے جاتے ہیں نقلیں اتاری جاتی ہیں اور پھر اس کے تذکرے آنکہ ماں باپ کے سامنے روح داتے سنائی جاتی ہیں بہت دفعہ میں نے بچوں کو کہتے ہوئے سنے وہ میٹس کی ٹیچر وہ تو بہت ہی بہہمک ہے وہ تو بہت ہی بے وقوف ہے وہ تو بہت ہی نالائک ہے ٹیچر آ گئی نہیں ٹیچر آ گئی نہیں اگر ایک ماں پہلے دن اپنے بچے کی زبان سے یہ جملہ سنتی ہے نا کہ میس آ گئی اس کو پہلے دن اس کا کان مر اڑ کے کہنا ضروری ہے دیکھو ٹیچر آ گئی نہیں ہوتی ٹیچر آ گئی کہتے ہیں اس بچے کی تربیت کیلئے ماں کی تربیت کافی ہے استاد کی عزت کروانا والدین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں صاحب علم بن جائیں دنیا کا قرآن کا کوئی بھی علم اس سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو استاد کا عدب سکھا دیجئے آج بچے سکولوں کالجوں سے خود آگے جب ماں باپ کے سامنے اپنے ٹیچروں کا مزاق اور استہزا کرتے نظر آئیں گے تو کیا وہ اولادیں خاکلم حاصل کریں گی اور آج سب سے زیادہ کم عزت ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھانے والے استاد کی ہے وہ مولوی جو گھر میں قرآن پڑھانے کیلئے آتا ہے اس کی عزت سب سے کم کی جاتی ہے سکول کے ٹیچر کی بھی عزت ہے ٹیوٹر کی بھی عزت ہے ٹیوشن والے ٹیچر کی بھی عزت ہے لیکن وہ مولوی صاحب جنہوں نے قرآن پڑھانے کیلئے آنا ہے اس کی عزت آج ہمارے معاشرے میں سب سے کم ہے وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بابا صاحب کا انتظار کرتا ہے استاد بیٹھ کے طالب بلم کا انتظار کرتا ہے طالب بلم بیٹھ کے استاد کا انتظار نہیں کرتا یہ عدب کا طریقہ نہیں ہے اس لئے تو پھر آج ہمارے بچے قرآن کے علم سے محروم ہیں آج ہماری اولادوں کی دلوں میں جب وہ قرآن پڑھانے والے استاد کا عدب اور احترام ہی نہیں رکھا گیا اس مولوی صاحب کا ایک پروٹوکال ہی نہیں رکھا گیا اس کو ایک پریارٹی ہی نہیں بنایا گیا تو پھر یہی نتائج ہوں گے جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں میں پھر دور آ رہی ہوں اگر چاہتی ہیں کہ آپ کی اولادیں علم کے خزانے سمیٹ لیں تو ان کو اپنے استادوں کا عدب اور احترام سکھا دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے عدب اور بڑے احترام کے ساتھ اجازت مانگی استاد نے کیا جواب دیا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے جس چیز کی آپ کو خبر بھی نہ ہو اس پر آپ سبر کیسے کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ یہ کس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ کی کمی کماملہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال انشاءاللہ کہا اس موقع پہ تو لہٰذا وہ بشری تقاضوں پر بھول چک کہ تقاضے پر ہوئی ورنہ انبیاء تمام اس جملے اور اس قلمے کے فائل تھے اور پھر یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ تمام نبیوں کی سنتیں بھی ایک ہیں تمام نبیوں کا دین بھی ایک تھا دین سبھی کا ایک وہی کی تعلیمات سب کی بھی ایک انشاءاللہ صرف ہمارے دین میں نہیں پشتے ہوتی آن میں بھی موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اچھے اس شاگرد کی اگلی صفت کیا ہے جی اچھا شاگرد اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھتا ہے اچھا شاگرد سابر ہوتا ہے سبر کے بغیر تعلیم کا سفر کٹ نہیں سکتا سبر کے بغیر کوئی تعلیم علم علم کے زیور سے عراستہ ہو نہیں سکتا حصول علم کے سفر میں اپنے نفس کو پریشانی سے گھبراہت سے استراب سے ٹینشن سے روک کے اس سفر پر استقامت سے چلتے رہنے والے ہی کو علم کا خزانہ ملا کرتا ہے حصول علم کے سفر پر پھر کیا ضروری ہے اللہم جعلی سبورا و جعلی شکورا و جعلی فی عینی صغیرا و فی عینی ناس کبیرا اچھا طالب علم ہونے کے لئے یہ دعا اپنے لئے لازم کر لیجئے کیونکہ علم کا خزانہ مل رہا ہے اس پر شاکر ہونا ضروری ہے حصول علم کے سفر میں مشکلات آئیں گی تنقید ہوگا مزاق ہوگا نقصان ہوگے رکاوٹیں آئیں گی سبر کرنا ضروری ہے اور پھر علم کے آنے کے بعد علم کے حاصل ہو جانے کے بعد تکبر سے بچنا ضروری ہے شیطان تکبر ڈالے گا اور پھر علم کے حصول کے بعد اپنے اردگرد لوگوں میں باعزت ہونا بھی ضروری ہے بڑی جامع دعا ہے اپنے لئے لازم کر لیجئے پھر پڑھیں بڑی جامع دعا ایک شاکر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے سب اپنے لئے وعدہ کرتے جائیں انشاءاللہ آپ ہمیں صابر پائیں گے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نفرمانی نہیں کروں گا اچھے سٹوڈنٹ اچھے طالب علم کی ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ اپنے استاد کی نفرمانی سے پچھتا ہے اپنے استاد کی سرکشی حکمدولی جو جو مینس آف ایڈوکیشن جو کوڈ آف ایتھک جو کمانین جو اصول جو ذابطے جو طریقے وضع کر دیئے ہوتے ہیں اس کے استاد نے اس کی نفرمانی اور اس کی سرکشی سے پچھتا ہے اپنے استاد کی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے اس کا حکم مانتا ہے اور اس کی تابعہ داری کرتا ہے یہ اچھے شاگر کی ضروری معصفت ہے اللہ ہمیں انصفات سے متصف کر دی اس نے کہا اچھا آپ اگر میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں تو لہٰذا حضرت خزر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب ایک اور طریقہ سکھا دیا کہ ٹھیک ہے آپ سبر بھی کریں گے اور آپ میری اطاعت بھی کریں گے نہ فرمانی بھی نہیں کریں گے تو ایک اور ایتھے کیا ہے کہ آپ کیا کریں گے مجھ سے سوال بھی جب تک میں آپ کو خود سے خود کسی بات کی حقیقت نہیں بتاؤں گی اب مجھ سے نہیں بتاؤں گا آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتا رہی تھی کہ سوال بزاتے خود نہ ناپسندیتا ہے نہ منع کیے جاتے ہیں لیکن سوال کے پیچھے جو غرض جو غائط جو مقصد اور نیت ہے اس کا صحیح ہونا ضروری ہے کیونکہ سوال بنیادی طور پر علم کے اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں کیونکہ اگر کوئی سوال نہیں پوچھے گا تو علم اضافہ کیسے ہوگا اور پھر سوال کے پوچھنے سے بہت سے عمل کی اصلاح عقائد کی اصلاح عبادت کی اصلاح عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے تذکیہ کا ذریعہ بنتے ہیں تو کیا سوال بلکل ہی منائے نہیں کونسے سوال وہ سوال جو محض تنقید کیلئے کیا جائے کسی کو کسی کو کراس قویسچن کرنا اس کی تنقید کیلئے اس کی علمی کمی کو ثابت کرنے کیلئے اس کا مزاق بنوانے کیلئے اس کی تذہیق کرنے کیلئے یا اپنی زد پر جمع رہنے کیلئے ایک سوالوں کا لا متنہی سلسلہ شروع کر دینا یہ ناپسند دیتا ہے اگر کوئی سوال اپنے عمل کی اصلاح کیلئے کیا جا رہا ہے اپنے علم کے اضافے کیلئے کیا جا رہا ہے اور ہاں اس کا موقع بھی درست ہے عدب اور سلیکھے کے ساتھ بروقت کیا جا رہا ہے تو ایسا سوال ناپسند دیتا ہے بے جا کے بے کار لا یعنی غستاخی سے کیا وہ غلط نیت اور ارادے فتنے اور فساد کی نیت سے جیسے بس ہو کا سکولو اور کال جو یونیورسٹیوں میں وہ بچے کیا کہتے ہیں آج میں بڑا سپردست ایک سوال لے کر آئے ہوں میڈم سے کریں گے نا تو لگ بتا جائے گا کہ میڈم جواب دے سکتی ہے کہ نہیں پھر ہم توالگ آئیں گے تو یہ یہ اس نیت سے کیے جانے والے سوال یا بس وقت دین کی محفلوں میں عقیدے کی بگاڑ کو ہائلائٹ کرنے کیلئے جو سوال کیے جاتے ہیں یہ سارے سوال جو اس کے پیچھے نیت متحرکلت ہے وہ نہیں ہونے چاہیے لیکن ادروائز مصبت نیت سے صحیح عدب ورسلی کے سکھی یہ جانے والے سوال پسند دیتا ہے اب وہ دونوں روانہ ہوئے یعنی ہم معاہدہ ہوگے آپ کہ آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے وہ طالب ہل منگ شاگرد اختیار کر لی اب وہ دونوں روانہ ہوئے ہیں کہ جب تو وہ کشتی میں سوار ہوئے تو شخص نے کشتی میں شگاہ اف ڈال دی اللہ اکبر ایک ملاہ کی کشتی ہے جس میں یہ دونوں سوار ہوئے اور کشتی میں جب سوار ہوئے تو حضرت قزر نے کیا کیا استاد نے کیا کیا کشتی کے اندر سراخ کر دیا یہ تو ایک کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ تھا اور کسی کی کشتی کسی کی ذاتی ملکیت کے اندر نقص اور عیب ڈالنے کا طریقہ تھا تو لہٰذا اور ظاہرتاً تو یہی نظر آ رہے ہیں جس کی کشتی میں سراخ ہو جائے گا وہ اپنے رزق سے محروم ہو جائے گا اس کا وہ کشتی جو اس کا سورس آف انکم ہے اس کے لئے مسئیبت آ جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے جب کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا تو ہر شریف اور نفس شخص کا ترویہ نا آپ نے اس میں شگاہف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے یہ تو آپ نے بہت سخت حرکت کر ڈالی یہی موقع جب حضرت خزر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو اسی موقع پر وہ بخاری کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ دونوں کشتی پر سوار تھے اس وقت کیا ہوا تھا ایک چڑا ایک چڑا آکے اس کشتی کے کنارے پر بیٹھا تھا اور اس کشتی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اس چڑے کو دیکھ کر حضرت خزر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ دیکھو اس چڑے نے نا سمندر میں اپنی چونچ ڈالی تھی اور پھر اس سے پانی پیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت خزر نے فرمایا تھا کہ موسیٰ دیکھو تمہارے اور میرے دونوں کے علم کو ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی وہی مثال ہے جو اس چڑے کے چونچ میں آنے والے پانی کی مثال اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں یعنی جتنا پانی اس چڑے کی چونچ میں آیا ایک دو چھوٹے چھوٹے کترے جو وہ کترے اس بہر بے قرآن کے مقابلے میں ہیں وہی میرے رب کا علم ہم دونوں کے علم کو ملا کر یعنی تم سمجھتے تھے کہ تم سب سے زیادہ صاحب علم ہو اور اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ سے زیادہ صاحب علم ہو لیکن ہم اتنے صاحب علم دونوں کا بھی علم ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا تھوڑا اور اتنا حقیر تو لہٰذا یہ تربیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حضرت خزر نے کی بہرحال انہوں نے کہا حضرت خزر نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے گویا حصول علم کے سفر میں پھر کیا چیز بہت زیادہ لازمی ہے سبر سبر بہت زیادہ ضروری ہے اور پھر استاد کو بھی لگاتار اپنے شاگردوں کو سبر کی طرف مائل بھی کرنا ہے قائل بھی کرنا ہے یاد دہانی بھی کروانی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں کوئی کیا سمجھا رہے استاد اپنے شاگرد پر کچھ حد تک اس کی تربیت کے لیے اس کی اصلاح کے لیے اس کی ٹریننگ کے لیے اس کی تعلیم اور تدریس کے لیے جائز حد تک سختی کر سکتا ہے ذرا سی سخت قلامی اور ذرا سی درشتی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے بس شرطے کے نیت اس کی اصلاح اور اس کی تربیت کیوں استاد اپنے شاگرد کو پکڑ پوچھ گچ سوال جواب اس کی غلط روی کو ہائلائٹ کر کے سرزنش ناراضگی اور غصے کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے اور جب جب معاخضہ ہو جب پکڑ ہو تو شاگرد کو کیا کرنا لازم ہے شاگرد کو معذرت کرنی معافی مانگنی اور اس سے اپنی خطا کا اقتراف کرنا لازم ہے جب پھر انہوں نے معافی مانگ لی اور انہوں نے معذرت پیش کر دی تو استاد نے کیا کیا اچھے استاد کے لائے کیے بھی ہے کہ جب شاگرد اپنا جائز عذر اور اپنی معذرت پیش کر دے تو اچھے استاد کو بھی اپنے ذرف سے اس کی معذرت کو قبول کر کے اس کو درگزر کر دینا ہے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ حالانکہ اس نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا کس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت میں قتل کے بدلے قتل یعنی قساس کا حکم موجود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ کہا کہ اس شخص نے کسی کو قتل نہیں کیا تو پھر اس کو قتل کیا جانا درست نہیں تھا گویا قساس کا حکم موجود تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں ان کے دین کی احقامات ان کے قوانین اور ان کی خدود ملتے جلتے کیوں؟ کیونکہ ذریعہ ایک ہے وہی کا سورس ایک ہے اور دین ہمیشہ سے عبد سے لے کے حضرت تک دین دینِ اسلام ہی ہے اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے گویا جب بھی موقع محل ہو استاد اپنے شاگرد کو اس کی بیسوکبری اس کی نالائکی اس کی غلط روی پر پوچھ پکڑ سرزنش ڈان ڈپٹ کر سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ مجھ رکھے گا لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر آ گیا کوئی شاگرد استاد کے پکڑنے پر اپنا عذر بتائے گا اور استاد پھر اس کو اگر وہ جائز ہے تو اس کو قبول کرے گا پھر وہ آکے چلے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی زیافت سے انکار کر دیا زیافت کرنا مہمان نوازی کرنا کیا ہے یہ حکم خداوندی ہے دین کا حکم ہے اور پھر یہ تو انبیاء کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت لوت علیہ السلام کی سنت قرآن میں مذکور ہے اور ویسے بھی حدیث میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے تو گویا مہمان نوازی اور مہمان کی عزت اور اس کی زیافت کرنا حدیث کی تاقیت اور سنت کا طریقہ بھی لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرہ چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے پہی آپ نے ان سے کھانا مانگا تھا انہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا اور آپ بغیر کسی اجرت اور مزدوری لیکن ان کی دیواریں ٹوٹی ہوئی دیواریں جو ان کو مرمت کرتے جا رہے ان کو کھڑا کرتے جا رہے آپ ان سے مال مانگ لیتے بڑی ریشنل اور لوجیکل سی بات تھی تو حضرت کے جزر نے کیا کہا باس میرا تمہارا کام ختم ہوا گویا استاد کا معاملہ ایک بے صبر شاگرد کے ساتھ نہیں چل سکتا بے صبرہ قسرت سے بے کار اور استاد کے منع کیے جانے کے باوجود ایک رویہ اختیار کرنے والا شاگرد اس کا اور اس کے استاد کا معاملہ چل نہیں سکتا انہیں نے کہا باس میرا تمہارا کام ختم ہوا میرا تمہارا معاملہ ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکتے یعنی چھوٹن کے بارے میں اتنا سوال کر رہے تھے معاملہ تو میں نے ختم کر لیا میں وہ بات دے تو تمہیں بتا چھوڑوں ان کا تجسس ہی تمہارے دل میں رہ جائے گا اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو عزق حضر نے بتایا کہ میں نے کشتی کو اللہ کی حکم سے جان بوجھ کے عیب دار اس لیے کیا تھا کہ وہ کشتی والا ملا جو تھا یہ کشتی چلانا اور کشتی کے اوپر لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لانا یہ اس کا کیا تھا اس کا ذریعہ معاش تھا اس کی روزی کا اس کی کمائی کا ذریعہ تھا لیکن اب تریہ کے پرلے کنارے ایک جابر حکمران نے ایک بادشاہ نے کیا حکم دے دیا تھا کہ لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا تو میں نے اللہ کی حکم سے کیا کیا میں نے اس کی کشتی کے اندر سوراخ اسی لیے کر دیا کہ جب اس کی کشتی عیبدار ہوگی نقص والی ہوگی تو کیا ہوگا وہ بادشاہ اس کی کشتی چھوڑ دے گا تو میں نے اس حکم سے کیا پھر دوسری ایک 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 بتائی رہا وہ جو لڑکا نا جس کو انہوں نے قتل کیا تھا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرقشی اور قفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے ان کو ایسی اولاد تھے جو اخلاق میں بھی ان سے بہتر ہے جس سے صلح رحمی کی بھی ذاتہ تبقہ ہے تو انہوں نے وجہ بتائی کہ میں نے اس بیٹے کو کیوں قتل کیا تھا کیونکہ اس کے والدین بڑے نیک تھے بڑے ایماندار سوالے تھے اور اللہ سبحانہ تعالی عالم الغیب رب جانتا تھا کہ یہ بچہ فطری طور پر سرقشی نافرمانی اور قفر کی طرف مائے لوگا اور اپنے ماں باپ کو بھی ازمائش میں ڈال ظاہر ہے گناہ گار اولادیں کس کے لئے ازمائش بن جاتی ہے ماں باپ کیلئے بھی ازمائش بن جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس بچے کی ازمائش سے ماں باپ کو بچا دیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے اس سرقش بیٹے کو جس کو اللہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے بہترین نعم البدل کے طور پر ایک نیک سولے سیرت والی بچی ان کو عطاب فرمائی دی اللہ سابروں کو ایسا ہی عجر دیتے ہیں اور ویسے بھی وہ شخص جو کسی بڑی تکلیف کے فوت ہونے پر کسی بڑی چیز کے جانے پر کسی بڑے غم پر کیا کرتے ہیں سبر کرتے ہیں اور کیا کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اور کیا کہتا ہے وَخْلُفْ لِي خَيْرَمْ مِنْ اللہمہ جُرْنِ فِي مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرَمْ مِنْ اللہ مجھے میری تکلیف سے مجھے نجات دے اور کیا کر اس سے بہتر مجھے نعمل بدل دے تو اللہ اس کو بہتر نعمل بدل دیتا ہے والدین نے سبر کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالی نے بہترین نیک صولے نیک کردار نیک صیرت بیٹین کو نعمل بدل کے شکل میں اتا کرتے ہیں اور اس دیوائر کا معاملہ یہ تو یہ تو دو یتیم لڑکوں کی تھی ان کا والد فوت ہو گیا تھا دیوائر کے نیچے اس والد کا بہت سا خزانہ جو ہے وہ والد نے دفن کیا ہوا تھا اور دیوائر گرا چاہتی تھی اب اگر دیوائر گر جاتی تو کیا ہونا تھا سارے شہر کے لوگوں نے وہ جو اتنے بخیل تھے جو کسی کسی میمان کو میمان نوازی بھی نہیں کر رہے تھے اگر یتیم بچوں کا خزانہ ان کے ہاتھ لگتا تو وہ تو ضروری لوٹ لیتے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوائر کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مطمون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالک ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو آخری واقعہ اس سے پتا چل رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ کتنی محافظت کرتا ہے ان کا ولی بن جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو مومن ماں باپ کا ولی بن گیا اور ان کو اس سرکش اولاد کے فتنے سے بچا کے ایک نیک صالح اولاد دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیک مومن باپ کا ولی بن گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باپ کی وفات کے بعد اس کی اولادوں کے مال اور ان یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ اس کا حفاظت کا ذمہ لے لیا ایمان اتنا بڑا قزانہ ہے کہ صاحب ایمان کا ولی اللہ بن جاتا ہے وہ جس کا ولی اللہ بن جائے جس کا ولی اللہ بن جائے پھر اس کو کسی کی ولایت کسی کی حفاظت کسی کی مدد کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں رہتی یہ ہے ایمان کا صاحب ایمان تھا اس کے پوت ہو جانے کے بعد اس کے قزانے اس کی اولادوں اس کے بیٹوں اس کے یتیموں کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالی نے لے لیا تھا اور اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی حقداروں مظلوموں محتاجوں بے قصوں کی مدد فرماتے ہیں ان کی ان کی آنت فرماتے ہیں اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے جس کا کوئی محافظ نہیں ہوتا پھر اللہ اس کی محافظت کرتا یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ رحمان ہے اللہ الودود ہے یہ یقین ہو رہا ہے کہ اللہ ماں اور باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ایک توقل کا جذبہ پیتا ہو رہا ہے یہ جو کہا حضرت خیزر نے کہ یہ سب کام میں نے اپنے رب کی رحمت کی بنیاد پر کیا میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا حضرت خیزر کون تھے اس پر وہ باحثہ بڑا طویل موجود ہے کچھ کی نظر میں وہ ایک نبی تھے نیکوکار تھے یا کوئی ولی اللہ یعنی انسان ہی تھے کچھ کہتے ہیں کہ حضرت خیزر بہر کیف انسان تھے وہ کوئی نبی کوئی ولی اللہ یا کوئی بڑے سوال مومن شخص تھے اور اللہ نے ان کو یہ علم اور یہ درجہ دیا تھا لیکن اس کے خلاف رائے رکھنے والوں کا جواز یہ ہے کہ وہ انسان نہیں تھے کیونکہ کسی انسان کے لائق وہ عمل نہیں جو انہوں نے کیے کسی انسان کے لئے حدیث میں کیا آتا ہے کسی دوسرے مسلمان کی جان مال عزت عبرو خرام ہے تو کسی کی کشتی کسی کا مال برباد کرنا اس کو خراب کرنا یہ انسانوں کے لائق ہی نہیں ہے یہ کسی سوال شخص کا کام ہو ہی نہیں سکتا کسی نبی کے شایان شاہن ہی نہیں ہے انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا یہ کسی انسان کا کام نہیں یہ کسی نیکوکار کسی مومن کا فیل ہو ہی نہیں سکتا تو لہٰذا یہ سارے کا سارا ایسے کاموں کا کرنا یہ انسانی عمل نہیں تھے تو اس رائے کو تقویت دینے والے لوگوں کا خیال اور رائے یہ ہے کہ حضرت قیدر ایک فرشتہ تھے جو انسان کی شکل میں حاضر کیے گئے جو انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے لئے بھیجے گئے تھے ان کے فرشتے ہونے کی رائے کو مزید تقویت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت سے بھی ملتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا طریقہ کیا ہے فعلون ما یعمرون وہ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے تو لہٰذا بحصیت فرشتہ ہونے کے اگر حضرت قضر نے کسی کی جان لی کسی کو مارا کسی کی کشتے کو عیب دار کیا تو یہ بھی اذن اللہ تھا اور یہ فرشتوں کی فرشتوں کے فرائز میں سے ہیں کہ اللہ کی حکم سے وہ سارے معاملات کرتے ہیں تو یہ رائے اکثر تفاصیل میں آپ کو یہی ملے گی کہ حضرت قضر ایک فرشتے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ تو فرشتے بھی کیا ہیں اللہ کی بندگی کرنے والی ہی تو ایک مخلوق ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسان تھے اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے اور آتے رہے اللہ کے حکم سے ان کو ہاروت اور ماروت کی شکل میں بھی قوم کی آزمائش کے لیے جادو سکھانے کی دکان بنا کر بھیجا گیا تھا حضرت لوت علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کی آزمائش کے لیے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں انسانی شکل میں بھیجا گیا تھا اور پھر سب سے بڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے معلم حضرت جبریل امین ایک سے زائد موقع پر انسانی شکل میں آئے وہ طویل حدیث بخاری شریف کی حدیث جبرائیل وہ کیا ہے حضرت جبریل ایک سفید لباس والے شخص کی سفر کیے وہ ایک مسافر کی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال پوچھا تھا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے تو لہٰذا حضرت جبریل امین ایک سے زیادہ موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے حضرت مریم حضرت مریم کے سامنے کس شکل میں آسے کس شکل میں فرشتے کو حاضر کیا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن میں فرمایا ہے یہ انسان کی شکل میں فرشتے کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا جب اسے خائف ہوئی تھی اور خوفزدہ ہوئی تھی جب بیٹے کی خوشکبری دی تو یہ سب قرآن میں کے واقعات اس بات کی واضح گواہی دیتے ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے نبیوں کی تعلیمات کے لیے نبیوں کی تربیت کے لیے وحی کی ترسیل کے لیے یا مختلف قبروں کے دینے یا قوموں کی ازمائش کے لیے لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیج سکتے تھے کیونکہ اگر ہم اس کو فرشتے کی شکل میں بھیجتے تو لوگ پھر ایمان نہ لاتے اور اگر ہم اس کو انسان کی شکل میں بھیجتے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا تو لہذا یہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تربیت اور تذکیہ کے لیے حصول علم کے تو بہت سے سبق ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے نے سکھائے لیکن اس کے علاوہ زندگی کی حقیقت اور زندگی کے ساتھ ہمارا رویہ اس کی بھی اصلاح اور اس کے تذکیہ قط طریقہ بنتا ہے یہ واقعہ اس واقعے میں اور اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تین مشاہدات ایک کشتی کا عیب دار ہو جانا اس کے اندر سراخ کا ہو جانا خیر کا پیش خیمہ تھا ایک والدین کے بیٹے کا قتل ہو جانا ان کے لیے خیر کا پیش خیمہ تھا کیا سمجھا رہے ہیں یہ واقعات کہ زندگی اور دنیا میں رو نما ہونے والے واقعات اور حالات بظاہر شاید کچھ اور دکھائیں گے لیکن زندگی میں رو نما ہونے والی مشکلات غموں دکھوں پریشانیوں اور مسائب کے پیچھے پس پردہ حکمت اور خیر ضرور پوشیتہ ہوتی ہے بظاہر ایک کیفیت دکھ غم پریشانی مسئبت اور بہت بڑی دشواری کا پیش نظر آ رہی ہوگی لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے پس پردہ یہ ساری مشکلات ایک بہت بڑی خیر کا پیش خیمہ ضرور ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جب اس ملاک کی کشتی کے اندر سراخ ہو گیا تھا تو کیا تھا ظاہری اسباب کیا تھے کہ وہ اپنے رزق حلال اور اپنے قسم مارش سے محروم ہو گیا تھا لیکن یہ محرومی عارضی تھی اور یہ محرومی اس کو اس کی کشتی کے چھن جانے اور رزق حلال کے مکمل دروازے بند ہو جانے سے بچانے کا ذریعہ تھی جب اس کی کشتی کے اندر عیب ہوا سراخ ہوا تو اس کی لئے تکلیفتیں ہوئی ہوگی اس کے رزق کا ذریعہ کچھ دن رکا ہوگا لیکن یہ کشتی کا سراخ اس کے لئے بہت بڑی خیر اس کے لئے بڑی آفت کو ٹالنے اور اس کو ایک بڑی آفت سے بچانے کا پیش خیمہ تھی اسی طرح اس سے بڑا غم تو کوئی ہوئی نہیں سکتا کہ والدین کی ایک اولاد قتل کر دی جائے والدین کی اولاد کو قتل کر دیا جانا ان ماں باپ کے لئے اس سے زیادہ اندوناک اور علمناک کوئی سانحہ ہو نہیں سکتا لیکن اس تکلیف دے قیفیت میں بھی اس والدین کا اس بچے سے محروم ہو جانا بہت بڑا دکھ بہت بڑا غم زندگی کا بہت بڑا سانحہ لیکن اس کے اندر بھی ان کے لئے خیر کا ایک انصر موجود تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قحف کے اس واقعے سے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں دنیا کے فکروں اور غموں کو نبنانے کا طریقہ سکھانا جا رہے ہیں دنیا کی پریشانیاں دنیا کے کرائسسز دنیا کی ٹینشنز آنے والی مصیبتیں اور پریشانیوں کو فیس کرنے کا طریقہ اور کریج سکھایا جا رہے ہیں کیا سکھایا جا رہے ہیں دیکھو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے اس کے کرنے کے وسیلے اسباب اور سبب وہ خود ہی فراہم کر دیتا ہے اور جب اس کے چاہنے سے کوئی تکلیف مشکل پریشانی غم مصیبت بیماری دکھ آتا ہے تو وہ العلیم ہے اس کو اس کا علم ہوتا ہے وہ السمی ہے وہ تمہاری باتوں تمہارے روئیوں کو سن رہا ہوتا ہے وہ البصیر ہے تمہارے بیہیوئر تمہارے ایکسپریشن تمہارے عامال کو وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے الخبیر ہے اس کو خبر ہوتی ہے ساری روتات کی تو پھر کیا ہے جب ایک تکلیف ایک دکھ کے کام ایک پریشانی ایک بیماری ایک مصیبت آئے تو کیا یاد رکھنا ہے آیا اس کے حکم سے ہے ہے اس کے علمے وہ سب دیکھ رہا ہے وہ سب سن رہا ہے اور وہ سب جانتا ہے سب کچھ سننے دیکھنے جاننے اور دور رکھنے کرنے کی قدرت کے باوجود اگر وہ مجھے اس میں مبتلا کر رہا ہے تو وہ الوتود ہے وہ الوتود ہے اور وہ الحکیم ہے تالنے کی قوت اور طاقت کے باوجود اگر وہ مجھے تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے تو یہ تکلیف اس میں میرے لئے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے اس میں میرے لئے کوئی نہ کوئی خیر کا انصر موجود ضرور ہے یہ سکھا رہے ہیں ہمیں یہ واقعہ اس سے بڑی تکلیفیں ہو نہیں سکتی لیکن ان میں بھی خیر تھی یہی سکھا رہے ہیں ہمیں سورہ قحف کا یہ واقعہ کہ جب تکلیف آئے گی تو یاد رکھنا اس میں تمہارے لئے کوئی خیر تمہارے لئے کوئی بہتری تمہارے لئے کوئی فلا تمہارے لئے کوئی اس سے بڑی تکلیف سے بچنے کا پیش خیمہ ہوگا کیا کرنا تکلیف میں صابر رہنا شاکر رہنا راضی برعضہ رہنا اور اس پر توقل کرنا اس سے حاجت روائی کرنا سکھا رہا ہے یہ واقعہ ارے دنیا کے چھوٹے چھوٹے غموں پہ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں نہ لٹا دو دنیا کے عارضی غموں اور پریشانی اور دکھوں میں علج کے نہ رہ جاؤ دنیا کے فکروں کے غلام بن کے نہ رہ جاؤ یہ سارے غم دکھ تمہارے لئے خیر لائیں گے یہاں کے فکروں میں خیر کو تلاش کرو اصل فکر آخرت کی فکر بنا لو یہ سکھا رہا ہے یہ واقعہ اللہ ہمیں اللہ ہمیں بہترین علم کے قزانے سورہ قحف سے سمیٹنے اور سابر شاکر اور تبکل کرنے والا بندہ بننے کی توفیق کتاب فرما دے وَيَسَالُونَكَ أَنْزِلْقَرْنَيْنِ اور وہ تم سے زلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں اب یہ چوتھا واقعہ ہے جو سورہ القحف میں کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے جواب بھی دیا جا رہا ہے آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے قریش کو فکر آخرت بھی سکھائی جا رہی ہے اور جس کے پاس مال دنیا عوضہ اقتطار ہے جیسے قریش مکہ کے پاس تھا تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا عدوور صلیقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اللہ کا طریقہ یہ ہے سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ بہت سے اور دوسرے طریقے بھی حل کر لیتا ہے اللہ یہ قلام الہی کا مجزہ ہے وہ آپ سے زل کرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں زل کرنین کا مطلب کیا ہے ذی ذو ذا مطلب ہے والا القرنین تصنیہ ہے دو قرن والا قرن کے مطلب کیا ہے آفرا نون کے کچھ معانی آتے ہیں دو قرن والا قرن کا ایک مطلب سینگ دوسرا مطلب ظلف بالوں کی لٹیں ہوتی ظلف تیسرا مطلب کنارہ ends کنارہ extreme ends چوتھا مطلب امت قوم کوئی لوگوں کا گروہ اور پانچرا مطلب زمانہ یا وقت تو اس کے حوالے سے کیا مطلب ہوگا بالقرنین دو سینگوں والا ہمیں تفاصیل سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک مالشاہ تھا ایک حکمران تھا اور آپ کو بتے کہ تاریخ میں پچھلے دور کی حکمران جو ہیں وہ اپنے سروں پر بڑی بڑی ٹوپیاں پہنتے تھے اور ان کے اوپر سینگ وغیرہ بنے ہوئے ہوتے تھے اپنی طاقت اور اپنی قوت کے اظہار کے لیے تو شاید وہ اپنے سر پر کوئی بڑی سی ٹوپی پہنتا تھا جس پر کوئی جانور کے دو سینگ بنے تھے اس لیے دو سینگوں والا کہا جاتا ہے اور کچھ تفاصیل میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے سر کے دونوں کناروں کے اوپر کچھ دو سویلنگ سی تھی دو بلجز تھے جس کی وجہ سے وہ سینگ کی طرح کے لگتے تھے تو لہذا اس کو دو سینگوں والا کہا گیا دوسرا مطلب دو زلفوں والا آپ کو پتہ ہے کے پیشے دور کے جو بادشاہ ہیں اب پھر بھی وہ فیشن آگیا لڑکے بڑے لمبے لمبے بال رکھنے لگے ہیں لیکن اس دور میں جو طریقہ تھا کہ وہ مردوں کے بال بھی لمبے ہوتے تھے تو ہو سکتا یہ وہ حکمران تھا جو اپنے بالوں کے لمبے لمبے بالوں کی دو زلفیں اپنے دونوں کندوں پر رکھتا تھا تو دو زلفوں والا تو یہ دونوں نام اس کی ظاہری حیت تو اس کی ظاہری کیفیت اور اس کی اپیرنس کی نشان دہی کرتے ہیں دو کناروں والے سے کیا مراد ہے اب یہ آپ واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ زمین کے دو کناروں تک سفر کر کے گیا تھا دنیا کے مغربی کنارے تک سفر کر کے مغرب کی حد تک گیا تھا اور جہاں تک زمین پہنچتی تھی مشرقی کنارے کے حد تک گیا تھا اس کے آگے سے مندر تھا تو لہٰذا زمین کے دو کنارے اور دو سمتوں کی طرف ٹریول کرنے والا دو قوموں والا دو امتوں والا دو گرہوں والا اس نے اس کی فتوحات کا سلسلہ اس کی فتوحات کا سلسلہ اس کے غلبے کا سلسلہ اور اس کی حکومت کا نفاظ دو نہیں اپنی قوم کے علاوہ دو دو قوموں کے اوپر اس کی حکومت نافذ ہوئی اور دو زمانوں والا یعنی صرف ایک زمانہ آپ کو بتے کہ ہر شخص کی زندگی کا ایک پیریٹ ہوتا ہے وہ ایک زمانہ ہے لیکن اللہ نے اس کو بہت لمبی زندگی دی تھی طویل عمر دی دو زمانوں تک بڑے لمبے پیریٹ تک اس کو حکومت ملی تو دو زمانوں والا یہ کون تھا اگر کسنا دیکھیں تو بہت سے لوگ تفسیر میں کہیں سقندر آزم کہتے ہیں کہ یہ سقندر آزم تھا کہیں مختلف نام فابلس اور قورس اور بہت سے حکمرانوں کو اور بادشاہوں کو اور فاتحین کو اسوسیئٹ کیا گیا ہے قرآن اور خدیث خاموش اس کا نام نہیں بتایا گیا صرف اس کو ذل کرنین ہی کہہ کر پکارا گیا تو ہمیں اس کی قرید میں نہیں جانا نہیں اس کی ٹو میں جانا کیا الیکزنڈر دی گریٹ تھا یا قورس تھا یا کون تھا واللہ عالم لیکن اس کے حوالے سے ہمیں سبق سیکھنا ہے اگر آپ دور آئیں تو سورال قحف میں پہلے واقعے میں اللہ سبحانہ تعالی نے کیا سکھایا تھا اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر لو دنیا کے فکریں اس سے نجات پا جاؤ اور دنیا کی محبوب چیزوں کو اللہ کی محبت اور جنت کے حرس میں خرچ کر دا ان کو باقیات تو سوال خات بنا دو دوسرے واقعے میں اللہ نے پھر آزمائش کا ذکر کیا تھا اللہ کی آزمائش کے چار طریقے ہیں دے کر آزماتا ہے نہ دے کر آزماتا ہے دینے کے بعد لے کر آزماتا ہے نہ دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے باغ با لوگا قصہ سنائے تھا ایک کو دے کر آزمائیا تھا ایک کو نہ دے کر آزمائیا تھا دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے یہاں کی فکروں کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھایا گیا اس کے بعد اس کے بعد ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی ایسی ہی حقیقتیں پھر سکھائیں گئیں اب آزماتا ہے سلطرنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِنَّ مَقَمْنَا لَهُ فِي الْعَزِ وَعَاتَيْنَهُمْ مِّنْ كُلِّ شَيْن سَبَبًا ہم نے اس کو زمین میں اقتدار ادا کیا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل ادا کیا تھا یہ نوجوان بھی تھا اللہ نے اس کو جوانی بھی دی قوت بھی دی جسمانی طاقت بھی دی حسن بھی دیا علم بھی دیا فن اور ہنر بھی دیا بڑا باہنر تھا بڑا سکلڈ تھا بڑا صاحب علم تھا اللہ نے اس کو مال بھی بہت دیا تھا اور پھر صرف یہ نہیں اللہ نے اس کو حکومت اور عدہ اور اقتدار بھی دیا تھا سبھی کچھ دے رکھا تھا اللہ کی نعمتوں کا ملنا کیا ہے صرف اللہ کا فضل ہاں فضل تو ہے لیکن ساتھ نعمتوں کا ملنا امتحان کا پرچہ بھی ہوتا ہے نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے اس کو اللہ نے دے کر آزمائیا پوری صورت کہا اس آزمائش کا تصوری تو سمجھا رہی ہے باغ والے کو دے کر آزمائی تھا دوسرے کو نہ دے کر آزمائی تھا والدین کو اولاد دینے کے بعد ان سے اولاد لے کر آزمائی تھا کشتی والے کو کشتی دے کر اس میں ایپ کر کے آزمائی تھا تو یہ آزمائش ہے سمجھائی جا رہی ہے یہاں آزمائش سکھا رہی تھے اللہ سبالہ طرح سکھا رہے ہیں کہ جب میں تمہیں نعمتیں دوں تو یاد رکھنا یہ بھی امتحان کے پرچے ہیں ان کو کیا بنانا ہے؟ ان کو بھی باقیات و صالحات بنا لینا دنیا کی نعمتوں کو باقیات و صالحات بنانا نعمتوں کے پرچے میں کامیابی کا طریقہ ہے اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ نعمتوں کے پرچے کو کیسے حل کرنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا؟ اللہ چاہتا ہے کہ جب میں نعمتیں دوں یہ تکبر نہ کریں تکبر نہ کریں، گھمڑ نہ کریں، غرور نہ کریں اکڑ نہ جائیں، اترانے نہ لگیں تکبر کر کے ظلم نہ کرنے لگیں زیادتیاں، حق تلفیاں نہ کرنے لگیں نعمتیں دوں تو مجھے یاد تو رکھیں، ذکر کریں اس پر میرا شکر کریں سبر کریں، آپ پہ میں رہیں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں، عیش میں یاد خدا نہ بھول جائیں نعمتیں دوں تو انہی کی محبت کو تمام چیزوں پر اقالب کر کے تقاثر میں، انہی نعمتوں کے چکر میں نہ پڑ جائیں نعمتیں دوں تو ان کو حلال اور جائز طریقے سے خرچ کریں میرے خدود کے مطابق خرچ کریں حرام سے بچ کے خرچ کریں اور نعمتیں دوں تو پرچے میں کامیابی کیلئے ان کو میری مخلوق پر خرچ کریں میرے دین کی اشاعت اور میرے دین کے غلبے کیلئے خرچ کریں میری رضاق کیلئے خرچ کریں ذلکرنین نے اس پرچے کو بڑی کامیابی سے خل کیا کیا کیا؟ اللہ نے سارے ہی اسباب دیئے اب جب اللہ نے اتنا حکومت ہوتا اقتدار مال جانی علم فن ہنر دیا تھا اورے اتنا مال تھا اپنی بستی میں بیٹھ کے ایش و عشد کی زندگی گزارتا مال سے مال کماتا اپنے محلات بناتا ایش و عشد کی اڈے بناتا دنیا تو یہی کرتی اس نے احسان نہیں کیا اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سرو سامان کیا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی اپنی نعمتوں کو لے کر انہی میں مست نہیں ہو گیا تھا انہی کا غلام نہیں بن گیا تھا عیش میں یادِ خدا کو بھول نہیں گیا تھا نعمتوں کی قسرت کو اللہ کے دین کی اشارت کے لیے تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے نفاظ کے لیے خرچ کرتا ہے مہم کی مغرب کی طرف یہاں تک کہ وہ غروبِ آفتاب کی حد تک پہنچ گیا اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھا کر اعلیٰ قلمت اللہ کا مقصد اٹھا کر دعوت اور تبلیغ کا مقصد اٹھا کر اللہ کے بندوں کی خدمت کا نصب العین بنا کر اللہ کی زمین پر عدل اور انصاب کو قائم کرنے کی نیت لے کر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کا نظام لے کر یہ اٹھا تھا اور یہ فتوحات کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے مغرب کی حد تک پہنچ گیا سورج کو ایک آلے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور وہاں اسے قوم ملی ہم نے کہا اے ذلکرنین تجھے یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے یعنی اب تو حاکم بن کے آیا ہے تو فاتح بن کے آیا ہے تو وارئر تھا تو جیت گیا ہے تو تجھے فتح ملی ہے تو فاتح بن کر آئے تو فاتح قوم کو تو اپنی فاتح حکمران کو تو اپنی مفتو قوم کی اوپر حق ہوتے وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے حق ہے تو ان کو تکلیف دے اور یا تو ان کے ساتھ نیک رویہ کر کیا ہے جب اتنی فتوحات کا سلسلہ اپنی حکومت وسی سے وسی ہو گئی زمین اور زیادہ اقتدار میں آگئی اور زیادہ طاقت کے ڈنگے بجنے لگے تو کیا نہیں آیا تکبر نہیں آیا غرور نہیں آیا اکڑ کے فخر کر کے ظلم اور زیادتی نہیں کی بلکہ آجزی سے اللہ کی بندگی پر اللہ کی زمین پر عدل کا نظام نافذ کیا یہی ہے امتحان میں دوں تو میری زمین پر میرا نظام نافذ کرنا میں زیادہ دوں نہ انصافیہ نہ کرنا میں زیادہ دوں آپ پہ سے باہر ہو کے ظلم نہ کرنا عدل کرنا انصاف کرنا میرے قوانین کو تھام لینا کہنے لگے جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ عزام دے گا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لئے اچھی جزا ہے اور ہم بھی اس کو نرم احکامات دیں گے عدل کو قائم کیا اپنی سارا مال حکومت اوڈہ صلاحیتیں تن من تن اوقات کس لئے استعمال کر رہے ہیں اللہ کے دین کے نفاظ کے لئے اللہِ قلمت اللہ کے لئے اللہ کی سرزمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لئے اللہ کی سرزمین پر ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لئے میری زندگی کا مقصد ترے دین کی سرفرازی اچھا جناب اب اتنی بڑی ریاست ہو گئی تھی مغرب کی انتک فتوحات ہو گئی تھی اب تو بیٹھ جاتا اتنی ولسی ریاست مل گئی تھی اب تو انجوائے کرتا اپنی حکومت کو نہیں نا یہ تو تھا ہی نہیں احش پرستی تقاسر کا شوق حرص خوص تمال لالج احش میں یادِ خدا کو بھول جانا یہ طریقہ ہی نہیں نظر آ رہا پرچہ حلی نہیں کر رہا ایسے پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی ویسے تک تو چلا گیا یہاں تک تلو اے آفتاب یہ کونسی طرف ہے مشرقی طرف رو اے آفتاب کی حد تک چاہاں پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر تلو ہو رہا ہے جس کے لئے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کیسی قوم ہے انڈر ڈیویلپڈ سی قوم ہے محروم سی مفلس سی فقیر سی مسکین سی قوم ہے ان کے پاس تو سر چھپانے کے لئے جھت بھی نہیں ہے غریب مفلس سی فقیر سی قوم ہے اس پر فتوحات کا سلسلہ وہاں تک سلا ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے پر دھوپ سے بچنے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے تو پھر اس نے کیا کیا یہ حال تھا اس قوم کا اور ذلکر نین کے پاس جو تھا اسے تو ہم جانتے ہیں کیا پتہ چل رہا ہے گویاں ایسی ایک انڈر ڈیویلپڈ ایسی معذور ایسی کمزور سی قوم پر پہنچا تو اس نے اپنے سارے کے سارے وسائل اپنے اسباب اپنے مال جو ہیں وہ اس قوم کی ترقی ان کی حفاظت اور ان کی معاونت کے لیے خرچ کر دیئے یہ کرنا ہے بندوں کو جب اللہ نعمتیں دیتا ہے خداداد نعمتوں کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے بندگانِ الہی کی خدمت ان کی معاونت ان کی حالات کی درستگی کے لیے خرچ کرنا اللہ کے نعمت یافتہ بندوں کا طریقہ اچھا زنا مغرب تک بھی فتوحات مکمل ہو گئی مشرق تک بھی فتوحات مکمل ہو گئی لیکن یہ بندہ ابھی بھی جاری ہے اس نے ایک اور مہم کا آغاز کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان اب یہ شاید شمال کی طرف کیا ہے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کے پاس ایک قوم ملی جو مشکلی سے کوئی بات سمجھتی تھی یہ قوم کیسی ہے انپڑ قوم ہے illiterate قوم ہے جاہلوں کی انپڑوں کی گواروں کی قوم ہے اچھا تو ان کے ساتھ کیا کیا ان کو حقیر سمجھا ان پر تکابر کیا اچھا نہیں ایک قوم ملی جو مشکلی سے کوئی بات سمجھتی تھی ان لوگوں نے کہا اے زلکرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان بنتامیر کر دے اس کے سارے اس سفر اس کے سارے کوشش میند صحیح اس صاحب نعمت کی کیا تھی اللہ کی زمین میں فتنے کا خاتمہ فتنہ کیا ہے فتنہ کہتے ہیں اس حالت کو جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی حکمات کے مطابق زندگی گزارنے سے رکھا جائے یہ تھا اس کی زندگی کا مقصد زمین اللہ کی ہے اللہ کے بندے اللہ کے نظام کے مطابق زندگی کو سارے کے فتنے کا خاتمہ فساد کا خاتمہ ظلم کا خاتمہ انصاف کا قیام عدل کا قیام نظام الہیہ کا نفاظ زمین اللہ کی ہے اس پہ حکمیت اللہ کی ہوگی انہوں نے کہا ہم تمہیں ٹیکس دیں کہ تم ہمیں بند بنا دو کیا کہا اس نے کہا جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے حیرس نہیں ہے خوص نہیں ہے تمہ نہیں ہے لالچ نہیں ہے الحاقم التقاسر تقاسر کا شوق نہیں ہے میرے پاس بڑا ہے قنات ہے توقل ہے ہر حال میں شکر ہے اتنا کچھ ہونے کے بات آج لوکل کرنسیاں لوکل اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں سوز اکاؤنٹس بھی بھرے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی بھی تھوڑا ہے جس کو قنات نہ ملے اس کو کچھ نہیں ملتا اس نے کہا میرے پاس بہت ہے مجھے تمہارے ٹیک شیکس نہیں چاہیے یہ سارے سارے کے سارے جہاد اور یہ سارے کے سارے پتوحات کیا مال کمانے کے لئے تھی کیا ریاست میں توسیق کے لئے تھی کیا عود اقتدار کے وسطوں کے لئے تھی یا اپنی ریاست کو نہیں یہ تو اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کے نفاظ کے لئے تھی اپنا مال نہیں پڑھا رہا کہتے ہیں میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے مجھے تمہارا ٹیک شیکس نہیں چاہیے بس تم محنت سے میری مدد کرو یعنی مجھے تمہارے ورکنگ ہینڈز چاہیے ظاہر غیر ملک میں آئے ہیں اپنی مین پاور تو نہیں ہوگی بس تم مین پاور دو مجھے ورکنگ ہینڈز دو محنت سے میری مدد کرو اور لوگوں کو سکھا کیا رہا ہے محنت کی عظمت سکھا رہا ہے یعنی اپنی مدد آپ کرو اپنے مسائل کا حل کرو اٹھو حرکت کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں مجھے لوہے کی جادریں نہ کر دو آخر کار جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاڑ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ یہاں تک کہ آہنی دیوار بلکل آگ کی طرح سرک ہوگی تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں پگلاوا تاما انڈے لوں گا یہ بند ایسا ہے کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آسکیں گے اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لئے مشکل ہوگا لہٰذا اور کیا طریقہ سمجھا رہا ہے جتنا پہلے تو جتنا مال تھا جتنی طاقت تھی جتنا قوت تھا وقت تھا صلاحیت تھی وہ اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت پر لگا رہا تھا اب اپنا علم اپنا فن اپنا ہنر وہ بھی سب اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے لگا رہے ہیں ایک پرائی قوم ایک پرائی قوم ایک انپڑ قوم ایک مفتو قوم جس پر فاتح بن کے گیا ہے ان کی خدمت کر رہا ہے اپنے علم کو اپنے فن اور ہنر سے پہنچا رہا ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ایک مومن کا طریق اللہ علم دے اللہ فن دے اللہ ہنر دے اللہ مال دے اللہ جوانی دے اللہ طاقت دے حکومت دے عوضہ دے اقتدار دے سب کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے جنت کا سعودہ کرنے کے لئے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لئے اور اللہ کی دین کی سر بلندی کرنے کے لئے خرچ کرنے یہی ہے باقیات صالحات کہا کہ جی یہ سارا پروسس کرو اور ایک بہت خوبصورت سی دیوار جو ہے وہ بنا دی اور ان سے کوئی معامزہ بھی نہیں لیا یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج مادوج اس پر چڑھ کے نکھب بھی نہیں لگا سکتے اور ساتھی کیا کہا ذلکرلہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے آج سی کتنی ہے ان کے ساری کتنی ہے اتنوں بڑا کام کیا تھا پہلے فتح کی پھر فتح ہونے کے بعد حاکم بنا پھر اتنا زبردست فیٹ آف پرفارمنس کہ اتنی بڑی اتنی بڑی دیوار بنا دی جو اس دور میں کوئی تصوری موجود نہیں تھا لیکن اس پہ کیا ہے کوئی تکبر نہیں کوئی اترانہ نہیں آجزی اور ہر اپنی خدا داد نعمت کو رب کے تعریف کا ذریعہ بنا رہے ہیں یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پہ وند خاک کر دے گا اور میرے رب کے وعدے کا وقت پر ہاتے گا ہر موقع محل سے اللہ کا تعریف آخرت کا تعریف عقیدہ اللہ کی تعلیم اللہ کی حقامات کا تعریف اس سے ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جائیں گے اور سور میں پھونک ماری جائیں گے اور ہم سب ہی انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندے بنے اور کچھ سننے کے لئے تیار ہی نہیں یاجوج اور ماجوج کا بتایا جارہا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے اور اس دن کے آنے سے پہلے یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج کا وہ فتنہ جو علامت قبرہ قیامت کی علامت قبرہ میں سے ایک ہے اور اس کی حقیقت اللہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں میں وضاحت سے بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا فتنہ دجال کے بعد قتل دجال کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امام مہدی کے لشکر کی معاملت میں نکلیں گے دجال کو قتل کیا جائے گا عیسائی مسلمان ہوں گے یہودی سب کے سب حلاک ہو جائیں گے تو زمین میں امن ہوگا اسلام نافذ ہوگا اسلام کا غلبہ ہوگا اور مکمل امن ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے ان کی اولادیں ہوں گی اور پھر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ آئے گا اب حدیث سے بتا چلتا ہے یاجوج اور ماجوج یہ فتنے کی شکل میں آئیں گے کچھ حوائیات میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ پیلی زرد رنگت ہوگی ان کی چوڑے چوڑے ان کے چہرے ہوں گے اور چپٹے ناک اور چھوٹی آنکھیں ہوں گی چھوٹے قدوں کے ہوں گے اور یہ بلندیوں سے اچھلتے ہوئے قدتے ہوئے آئیں گے ہر رکابت کو پھلانگتے ہوئے آئیں گے ساری دنیا کا پانی اور ساری دنیا کا کھانا ان کی آنے کے بعد ختم ہو جائے گا فتنہ ہوگا فساد ہوگا انتشار ہوگا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی غاروں میں پناہ لیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور ان کے خاتمے کی دعا کریں گے ان کے گلے میں کوئی بیماری آئے گی اور یہ سب کے سب خلاک ہو جائیں گے ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے سے بدبو پھیلے گی محول متعفن ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ دعا کریں گے باران رحمت اور بارش موسدہ تھار برسے گی اور اس بارش کے برسنے سے ندی نالے بہن نکلیں گے اور ان کی لاشیں اٹھ کے سمندر میں چلی جائیں گی تو یہ یاجوج اور ماجود کا فتنہ جو قیامت سے پہلے رونما ہوگا اللہ زبانہ تعالی اب اس سال کے بعد قیامت کا نظارہ دکھا رہے ہیں ارے دنیا کی محبتوں اور فکروں کا پیمانہ درست کر لو کر لو گے تو آخرت نے فلائے ورنہ جہنم ہے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے ہم نے ایسے کافروں کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون سے ہیں اب زندگی کی حقیقت بتائی جا رہے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ناکام کون ہے سب سے زیادہ نامراد کون ہے وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش ساری جد و جہد راہ راز سے بھٹک گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ ساب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں آج ساری زندگی ساری دنیا کا یہی تو حال ہے دنیا کی محبتوں میں اتنے علج گئے گھروں کی محبتوں میں کاروباروں کی محبتوں میں کھیتیوں کی محبتوں میں بزنسز کی محبت میں اولادوں کی محبتوں میں دنیا کے غموں سے اتنے علج گئے کہ دنیا کی محبوب چیزوں کو ہی جنت سمجھ بیٹھے دنیا کی محبوب چیزوں کو سجاتے بناتے سمیٹتے سوارتے ان کی محرومیوں کے فکر میں علجتے انسان اج آخرت کی فکر بھولا بیٹھا ہے اللہ کی محبت کو پسے پشٹ پھینگ بیٹھا ہے اور آج کا انسان جس کی نہ محبت کا پیمانہ درست ہے نہ جس کی فکروں کا پیمانہ درست ہے آج کا انسان وہ یہی سمجھ رہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں میں سب کچھ درست کر رہا ہوں آج کے دور میں لوگوں کی آنکھوں سے جہالت کا اور غفلت کا یہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرے تو لوگ کہتے ٹھیک ہے تو کر رہے ہیں ہم کیا غلط کر رہے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم بیمانی نہیں کرتے ہم دھوکہ نہیں کرتے ہم رشوت نہیں کھاتے ہم زنا نہیں کرتے ہم سب کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں یہی اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناکام وہ شخص ہے جس کی ساری کوشش دنیا کی صحیح میں ہے آج ہمارے مرد محاشرے کے صبح سے شام تک کمانے کے چکر میں اور عورتیں کمائی کو لنڈھانے اور دکھانے کے چکر میں عورتیں اپنے بچوں کو آگے کمائی کے چکر میں تو لہٰذا ساری کوششیں دنیا کی صحیح کے لیے ہیں دنیا کے گھروں کو جنت بنانے کی کوشش ہے دنیا کے لباس بنانے اور سجانے کی کوشش ہے دنیا کے ہیروں اور زیورات کی طلب اور تڑپ ہے آخرت کے نباغوں کی فکر ہے جنت کے لباسوں کی ہرس نکل گئی یہی اللہ نے کہا کہ وہ دنیا کی ساری کوشش راہ راز سے بھٹک گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک پی کر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اس کے حضور پیشی کا یقین ہی نہ کیا اس لیے ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے قیامت کے روز کون سے عمل جو خالصتاً دنیا کے لیے کیے گئے ہوں گے جو خالصتاً دنیا بنانے کے لیے دنیا کو رازی کرنے کے لیے دنیا کی ناراضگی کے لیے اور دنیا ہی کو سمارنے کے لیے بنائیں گئے ہوں گے قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کے پانداشت میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے البتہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمان نوازی کے لیے فرداؤں اس کے باق ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر ان کے جانے کو جی بھی نہیں جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے اور وہ ختم ہو جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی کونسی باتیں اس کی ذات کی اس کی صفات کی اس کی اختیارات کی اس کی احقامات کی اس کی تعلیمات کی اس کی تخلیق کی اس کی مقلوق کی اس کے موجزات کی بلکہ اگر اتنی روشن آئے ہیں ہم اور بھی لے آئے نا تو وہ بھی کفایت نہیں کرے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا فرق کیا ہے میری طرف وحی کی جاتی ہے کیا وحی تمہارا خدا بس ایک ہے اس کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر لو اس کو راضی کرنے کے شوق کو تمام شوقوں پر غالب کر لو اس کی بھی سجائی بھی جنت کے لیے دنیا کی ساری قیمتیں ادا کر دو بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اطاعت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ تعالی تیرے کرم تیرے فضل سے ہم نے صورت پڑھی اللہ اس کو ہمارے لئے نور کا ذریعہ بنا دے اللہ ہمارے سینوں کو اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبتوں کی اور فکروں کے پیمانے کو درست کرنے کا نور ہمیں اطاب فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جہاد کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دے اللہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کے شوق اور شغف کو اللہ اس کی طلب اور تڑب کو باقی تمام شوقوں اور طلب اور تڑب پر غالب کر دے اللہ یہ دنیا کی عارضی زندگی کی فکریں اللہ دنیا کی عارضی زندگی کی فکریں اللہ ان سے بھی غنی کر دے اللہ آخرت کا فکر عطا فرما دے اللہ اس فکر آخرت کے لیے ہمیں اپنی ساری محبوب چیزیں اپنے تن من دھن اولادیں وقت صلاحیتیں تھکا بٹیں نیندیں اپنی حکومتیں ہوتیں اقتدار اس جنت کے حصول کے لیے پیش کرنے کی توفیق قطاب فرما دے فاتر والسماوات والارد انت وليی فی الدنیا والآخرا تففنی مسلما وانحقنی بالصالحین ربی لا تزرن فردا وانت خیر الوارسین ربی انی لما انزلت علی من خیر فکیر ربنا لا تزر قلوبنا مراد اصحاد ایتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستحبرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب نعیزتی اما یسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین